بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل ایکن کو دبانا ہے گرمیاں میں سب سے پہلے جو مین وجہ مٹاپک ہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ گرمی ہمیں بہت زیادہ لگتی ہے گرمی ہوتی ہے تو ہم چلتے پھرتے ہم اکثر آئس کریمز یا گولا گنڈا یا اس کے علاوہ جوسز جو ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں ایون کہ میں نے خود اپنے ساتھ بھی ایکسپیریس کیا ہے ہے یہ میں نے سوچا کہ انہاں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں رستے میں گرمی ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی شربت والا کوئی نہ کوئی گولے والا یا اس کے علاوہ کوئی آئس کریم والا ملتا ہے تو ہم ضرور اس کو استعمال کرتے ہیں ہم یوز کرتے ہیں تاکہ ہمیں گرمی سے چھٹ کارہ حاصل ہو سکے تو یہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر سے کرین بھی ڈلی ہوتی ہے اس کے اندر چینل بھی ڈلی ہوتی ہے اور اس کے اندر کریمز بھی ڈلی ہوتی ہے اب بعض دعوی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کئی جا رہے ہیں اور گرمی لگ رہی ہے تو ہمیں کئی شربت والا نظر آیا جس میں گرنے کا شربت ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ کئی قسم کی شربت عملی آلو بخارے کا شربت ہے اس کے علاوہ سندل کا شربت ہے ہمیں باہر کئی جگہ نظر آتا ہے اور دل کرتا ہے کہ ہم یہ پیلنے تھنڈا ہوتا ہے کہ ہمیں تھنڈ پہنچے گی لیکن اس کے اندر ایسے لوازمات ایسی چیزیں ڈلی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو مٹاپا ہے وہ بڑھ جاتا ہے دوسرے نمبر پہ میں نے جو ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جیسے ہی لوگ ڈاؤن ختم وہ لوگ ڈاؤن کے بعد کام کا پریشے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے چاہے آپ جوب کر رہے ہیں چاہے آپ کاروبار کر رہے ہیں کچھ بھی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے سٹریس لیول جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے لوگوں گا سٹریس لیول بڑھنے کی وجہ سے آپ کا جو مٹاپا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے سٹریس لیول کے بڑھنے سے آپ کا مٹاپا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ویٹ لاز کر رہے ہیں تو ویٹ لاز رک جاتا ہے تو اس لیے سٹریس لیول کو ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تیسے نمبر پہ میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے اور میں نے اپنے ساتھ بھی اس کو بہت زیادہ ایکسپیرنس کیا ہے کہ چائے کا کام کا پریشر آیا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے چائے کا ایک کپ پی لیا دن میں تین تین چار چار دفعہ چائے پینے والے ان کا بھی وزن چائے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس میں دودھ بھی ہوتا ہے اس کی اندر شوگر بھی ایٹ ہوتی ہے اگر آپ شوگر نہیں بھی یوز کرتے اور آرٹیفیشل سویڈنر یوز کرتے ہیں لیکن پھر بھی چائے کے استعمال سے آپ کا جو وزن ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا بڑھتا ہے اور آپ کے ذنب میں ہوتا ہے کہ جی گرمی آئی تو میرا وزن بڑھ گیا اور چائے کے ساتھ ہمارے ہاں جو ایک بہت زیادہ ٹرینڈ پہ جاتا ہے کہ وہ میں نے دیکھا ہے کہ چائے جب بھی ہم نے پینی ہے اس کے ساتھ سنیکس لازمی یوز کرنے ہیں چاہے وہ بسکٹ ہیں بیکری کی ہیں چاہے کسی کمپنی کی ہیں یا اس کے ساتھ پیٹزا ہے یا اس کے علاوہ پیٹیز ہیں یا بیکری کی آئٹم ہے وہ ہم لازمی یوز کرتے ہیں کہ چائے کا مزہ دبالا ہو وہ چائے کا مزہ دبالا نہیں ہوتا وہ آپ کے جو وزن آپ کے جو فیٹ ہے اس کو وہ ڈبل کر دیتا یعنی کہ آپ کو جو وزن ہے وہ بڑھ جاتا ہے وہ کیوں کیونکہ یہ آپ ایکشرا فیٹ اور کئی قسم کا اس کے اندر فیٹ ہوتے ہیں وہ آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس لیے یہ جو چائے کا استعمال ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ جو سنیکس کا استعمال کرتے ہیں یہ آپ کا وزن بڑھانے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بلکہ آپ نے بہت زیادہ دیکھا ہوگا بہت زیادہ سنا ہوگا کہ جنگ فوڈ کا استعمال جو ہے اس کی وجہ سے بھی ہمارا وزن بڑھتا ہے یہ تو ایک بلکل ایسی بات ہے کہ ہر بچے کو بتا ہے کہ جنگ فوڈ کھانے سے ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے لیکن میں نے کئی جگہ دیکھا ہے اب ہمارے آفیس میں بھی ایون کئی جگہ پہ لیڈ شٹنگ بعض زیادہ لیڈ شٹنگ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ کام کا پریشر ہے تو کام کے پریشر کی وجہ سے ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگ لیڈ شٹنگ کرتے ہیں تو پھر لازمی کئی برگرز یا فرائز یا اس کے علاوہ کئی قسم کی ڈیلز آتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ہوتا ہے کہ ہم یہ کھا لیں چلو ہماری جو بھوک ہے وہ ختم مجھے لیکن وہ بھوک ختم ہونے کے ساتھ آپ کا جو وزن ہے وہ بھی بڑھا دیتی ہے اور جنگ فوٹ کے ساتھ کالریز کا استعمال جو ہے آپ کے وزن کو دو تین گناہ بڑھا دیتا ہے اور لازم میں نے ایک اور چیز بہت زیادہ دیکھی ہے وہ اس میں کیا ہے کہ گرمیوں میں سپیشلی ایک عجیب سا کمبینیشن ہم لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں وہ ہے دودھ سوڈا اب بیسی کلی ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کی ہڈیوں کا نچوڑ منا دیتا ہے یعنی کہ آپ کو ٹھنڈک نیمو جاتا آپ کی ہڈیوں کا وہ نچوڑ نکال دیتا ہے بیسی کلی ہوتا کیا ہے کہ دودھ ہے دودھ کے اندر اگر آپ سوڈا وارٹر ڈالیں گے کسی بھی قسم کا دودھ پھوٹ جائے گا تو وہ اندر جا کے آپ کے باڈی کے اندر جا کے وہ بجائے فائدہ اٹھانے کے آپ کو الٹا نقصان دیتا ہے تو یہ سارے جو چیزیں ہیں میں نے پانچ چیزیں آپ کو بتائیں ہیں یہ ساری گرمیوں میں بہت زیادہ آپ کا وزن بڑھانے میں کردار ادا کرتی ہیں اس کے ساتھ اگر ہم یہ ساری چیزوں کی پرہیس کریں اس کو ریورس کر لیں یعنی کہ ان چیزوں کو چھوڑ کے اس کے آلٹرنیٹ ہم ہائی پروٹین کریں اس کے علاوہ اگر ہم لنچ کریں تو لنچ بھی ہم سادہ سا لنچ کریں اور اگر ہم رات کا کھانا کھائیں تو کم سے کم پانچ سے چھ گھنٹے پہلے یعنی کہ سونے سے پانچ سے چھ گھنٹے پہلے ہم کھانا کھا لیں اور اس کے بعد ہم بالکل بھی کچھ کھائیں بھی ہے نا جب تک ہم نے سونا ہے تو یہ کچھ چند احتیاطیں ہیں اور چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں میں نے سمجھا آپ کو بتانا لازمی ہیں تاکہ آپ کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہو اور آپ بھی اپنا وزن جو بڑھتا ہے بڑھتے ہوئے وزن سے آپ گبرائیں اور آپ اس چیز کا استعمال کریں اس چیز سے بچیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی یہ فائدہ ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر پسندہ ہی تو لائک شیئر ضرور کریے گا کوئی سوال کسی قسم کا بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے سے وٹس اپ پہ یا اس کومنٹ سیکشن پہ یا اس کے علاوہ آپ انسٹرگرام پہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو بہت سی دعاوں کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا کچھ دیر سے کچھ عرصے سے میں کچھ طبیعت میری ناساز ہے طبیعت میری صحیح نہیں ہے آپ کو کچھ میرے شکل سے بھی لگ رہا ہوگا کہ میں کافی زیادہ بیمار بھی رہا ہوں تو میری لیے بھی بہت زیادہ دعا کریے گا کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحیح تندرستی اطاف فرمائے تو اس دعا کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ